ترابی تو چاند دیکھ کر شروع ہوگی چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے ہمارے یا ترابی کیا وہاں پھر ٹیسٹ میچ کی طرح پانچ روزہ ترابی بھی شروع ہوگئی ماصلہ نام رکھا گیا ہے اب کسی سپورٹ کے نام پہ تم نام رکھو گے دین کی عبادت کا تو تمہارا نم ابھی ونڈے ترابی بھی میں نے ایک کوسٹر دیکھا ہے ونڈے ترابی بھی ہوگی لا حول ولا قوت اور ہمارا مسلمان جا رہا ہے اللہ کے بندوں یہ مہینہ آیا تھا عبادت کے لئے کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر پہلے اعتقاب ہوتا تھا مسجد عباد کرنی اب بھونٹے ایسی والی مسجد کونسی ہے ہے یا نہیں یہ کچھے کیا ہوا کہ ہم نے مکہ مدینہ میں اعتقاب بیٹھ رہا ہے اللہ کی عبادت کو ٹائم نہیں دینا وہاں پہ بھی اسٹیٹس اور سیلسی کو ٹائم دیتے ہیں ٹائم دینا ہے اسٹیٹس کو اپلوڈ کرنا ہے وہاں پہ بھی رب کی پھلتی ہے اور مدینہ میں جا کے اعتقاب کرتے ہیں لوکر مسید میں تو ایسی فیسلیٹیز ہی نہیں ہیں یا وہاں پہ فیسلیٹیز ہی نہیں ہیں اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ میں عاصف مدنی فزان مدینہ برمینگم سٹیٹ فورڈ سے مخاتم ہوں الحمدللہ عزوجل آج دعوت اسلامی کے زیر احتمام ایک عزیم الشان گرینڈ افطار کا احتمام کیا گیا جس میں زندگی کے مختلف شعبہ جا سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی الحمدللہ اس میں یہ میسج دیا گیا کہ ہم کو ماہ رمضان کس طرح کس انداز سے گزارنا ہے جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سیکھایا اس میسج کو ہم نیام کرنے کی کوشش کی آپ تمام اسلامی بھائیوں کو بھی یہ دعوت ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہیں اور سیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ماہ رمضان کو کس طرح ہم نے گزارنا ہے جو مقصد ہے لعلہ کم تتہکون اس کو حصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل today's grand iftar اجتماع organized by دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل the whole purpose of this gathering is that we unite together as muslims انشاءاللہ عز و جل and leave a message for the whole ummah that today الحمدللہ عز و جل that we need to get together and the purpose of دعوت اسلامی is the aim of that with that was not me that i must try to rectify myself and the people of the whole world is that we come as as one platform as muslims as well انشاءاللہ عز و جل may allah عز و جل reward all of you جی الحمدللہ میرے نام فیصل محمود ہے اور میں آج یہاں پہ فیضان مدینہ کے اندر دعوت اسلامی کے زہر تمام جو عظیم الشاہ نفتار پارٹی کا نکات کیا گیا اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے میں جور یہاں پہ رمض روزہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے اس روزے کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام بھی دیا جائے کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اکھٹا کیا جائے اور جینے کا حقیقی مقصد کیا ہے اس مقصد کو آج پانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع کریں چھپن آزار کموں بیش یہ دیلی تشریف بیجس کردار امپلائی رکھنے کی ہے تو سیدھی تھی کیلکولیشن ہے دعوت اسلامی کے لامے کی تعلیم فریم میں دی جاتی ہے اور ہنڈیٹ تیٹی تاظم بچے پڑھ رہے ہیں ان کی آؤپوٹ کیا ہے بندینوں کو بناتے ہیں لارڈ میر اس کو بناتے ہیں ہم پچتتر آزار کموں بیش حافظے قرآن بھنا چکے ہیں